پھر ہم لوگ ہائدر آباد گئے وہاں پہ بھی سیمچی پھر جب میں واپس آیا نا تو مجھے اپنے ہارٹ میں ایک لگنے لگا کہ نہیں یہ منسٹری کے اول سائنز ان ونڈرز کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے وہ پرمیشو کرے گا اپنے وچن کو کنفرم کرے گا مگر میری پہلی بلاہات ہے آپ کو اس کے وچن کی طرف لے کر جانا اس کے وچن کی طرف لے کر جانا کیونکہ جنہوں نے اپنی مسیح چال جو ہے جو ان کی ووک ہے جو ان کی مسیح کیا بولیں گے جیون ہے جو ان کا مسیح جیون ہے وہ کیول چن چمتکاروں اور درشنوں میں بنائی ہے ان کا گھر اس ویکتی کی طرح ہے جس نے اپنا گھر ریت کے اوپر بنایا جب پریشانی آتی ہیں ان کو نہیں پتا کیا کرنا ہے وہ نراش رہ جاتے ہیں ہتاش رہ جاتے ہیں بہت سارے دنیا میں چل جاتے ہیں کیونکہ کبھی سیکھا ہی نہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے شیطان کے ویروت وہ ہے وچن اگر وچن نہیں ہے شیطان کےڑ نہیں کرتا آپ کو کیا ویجن آیا ہے شیطان کےڑ نہیں کرتا آپ کو کیا ویجن آیا ہے وہ ایک پرمیشو کا چلیے واپس وہاں چلتے ہیں کہ آپ سمجھ سکیں اس بات کو پربو یشو مسیح یردن ندی میں گئے سورگ کھل گیا open heaven experience کھلا سورگ پویتر آتما ان کے اوپر آیا ہے outpouring of the holy spirit پویتر آتما ان کے اوپر آیا ہے اور پھر ایک آواج کئی لوگ کہتے پاسٹر جی ہمیں نا audible voice سننی ہے بھرمیشو کی سننے نا audible voice منہ نہیں کر رہا ہے پہلے phone call سننے سے پہلے چٹھی پڑھ لو پہلے phone call بھی آئے گی پرمیشو نے جو چٹھی دی ہے نا آپ کو وہ کھول ہی نہیں آپ نے بہت کئی دن سے اور آپ کہہ رہا phone call phone بھی کرے گا پتا چٹھی پڑھ لو دھوڑا آپ کے لئے لکھی گئی ہے سو سو پرمیشو مسیح اور پتا کا audible voice آکاشوانی بھی یہ میرا پریہ پوتر ہے اسے میں آتی پرسنو کیا ہوا آکاشوانی بھی سو کیا تھا وہ ایک spiritual experience تھا تھا کی نہیں اب اس کے بعد بائبل بتاتی ہے یشو مسیح کی پرکشا ہوئی شیطان آ گیا اور شیطان نے بولا یدی تو پرمیشوڑ کا پتر ہے اب میرا سوال یہ ہے یشو مسیح نے ایک کیوں نہیں کہا سونا نہیں تُو نے نہیں سونا تُو نے کیا آباتا بڑی ایک light آئی تھی میرے اوپر پویتر آتما اترہ تھا سورک کھل گئے تھے سونا نہیں تُو نے شیطان یشو مسیح نے شیطان کو اپنے درشن سے نہیں ہارایا یشو مسیح نے شیطان کو اپنے ویژن اپنے spiritual experience سے نہیں ہارایا اس نے شیطان کو لکھت وچن سے ہارایا اس نے کہا لکھا ہے کیوں دھیان سے سنیئے کیوں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کیوں کی جب ہم پورا چیز ویژن ڈریم کے اور میں بنا رہا دیتے ہیں تو پتہ کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کو لگتا ہے یہ پربو کا مہانداز ہے اس کے جیون میں پربو کرتا ہے میرے جیون میں نہیں کرتا ہم یہ ministry پوری signs and wonders کے بارے منا سکتے ہیں میں آج آپ کو یہاں بتانے آئے ہوں کہ آپ سب ابھی شکت ہو کیونکہ ابھی شکت آپ کے اندر رہتا ہے کیونکہ اگر یہ شیطان اپنے درشن سے ہرا دیتا اور آج جب شیطان میرے ویروہ میں آتا میں کچھ نہیں بول سکتا کیونکہ میرے اوپر تو نہیں کھولا میں کیا بولوں مگر اگر یہشو نے لکھت وچن سے اسے ہرایا تو آج میں بھی اس کو ہرا سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس بھی لکھت وچن ہے آپ بھی اس کو ہرا سکتے ہو کیونکہ آپ کے پاس بھی لکھت وچن ہے اور وہ لکھت وچن آتما کی تلوار ہے بائبل کہتی ہے ایمین بائبل بتاتی ہے یہشو مسیح نے ایک کٹھن بات کہی اس نے کہا اگر تم میرا ماس نہ کھاؤ میرا لہو نہ پیو تو تمہارے اندر کوئی جیون نہیں اور بائبل بتاتی ہے کئی ڈسائپل کئی چیلے پربو یہشو مسیح کے اٹھ کر چلے گئے وہ چھوڑ کر چلے گئے یہشو کو اور اس سمیں یہشو مسیح نے پترس کی طرح گھوما اور کہا تمہیں بھی جانا ہے صحیح سمیں نکلنا ہے تو نکل لو اور حیران کر دینے والی بات کیا ہے پترس نے یہشو کو دیکھنے والا نہیں پربو تیرے سیوہ ہم کہاں جائیں کیونکہ چنگا تو کیوں تو ہی کرتا ہے پربو تیرے سیوا ہم کہاں جائیں کیونکہ مردوں کو کون جلا سکتا ہے پربو تیرے سیوا ہم کہاں جائیں کیونکہ کون روٹیاں تیری طرح ملٹیپلائی کر سکتا ہے اس نے کہا پربو تیرے سوام کہا جائے کیونکہ جیون کا وچن تو تیرے پاس ہے جیون کا وچن ہے اگر اسے کھاؤگے تو جیون میں چلوگے مدی چار چار میں لکھا ہے مانوشہ کیول روٹی سے نہیں مگر پرمیشور کے مکھ سے نکلے ہر ایک وچن سے جیویت رہے گا میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ پرمیشور نے اس گھر کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ ہم ایک ایسی پیڑی کھڑی کریں جو وچن سے پریم کرنے والی پیڑی ہے جو وچن کا آدھر کرنے والی پیڑی ہے کیا آپ مانتے ہیں آپ وہیں کہ آپ کھڑے ہو ساتے اس سمیں کھڑے ہو جائیں آپ نے ہاتھ کو اٹھائیں اور اس سمیں دو منٹ کے لئے پراتھنا کریں بولیں پویتر آتما میرے اندر تیرے وچن کے لئے اس پریم کو ڈال دے پرمیشور پویتر آتما میری مدد کر کہ میں تیرے وچن کو آدھر کروں سب چیزوں سے اوپر کم آن کم آن کم آن اپنے مو کو کھولیں موسیقی دیکھانا ما زیتھانا ما ماما مارے دینے میڈے اپنے مو کو کھولو بائبل کہتی ہے کیونکہ میرے پاس وشواس کا آتما اسی لئے میں بولتا ہوں اگر آپ کا مو چرچ میں بند ہے تو آپ کا مو ہمیشہ بند رہے گا اگر آپ نے اپنا مو کلیسیا میں نہیں کھولا تو جب شیطان آپ کے ویروت میں آئے گا تب بھی آپ اپنے مو کو نہیں کھول سکتے اپنے مو کو کھولو اس سمیں اور جائے کی گھوشنا کرو اپنے مو کو کھولو اس سمیں آپ کنڈیشن لگاؤ آپ کنڈیشن لگاؤ آپ بولو میں دیرگاہی ہو جیوں گا میرے بچے دیرگاہی ہو جییں گے ہم کسی ایکسیڈنٹ کو نہیں دیکھیں گے ہم کسی درگٹا کو نہیں دیکھیں گے آپ بولو come on open your mouth اپنے مو کو کھولو گھوشنا کرنے لگو میرے بگل میں ہزار میرے دائنے اور دس ہزار گریں گے مگر کوئی بھی شترو میرے اوپر پرابل نہ ہوگا ممنون آپ بلا با 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 ہے calculator خبول میرے بہ آپ آپ موسیقی